دیکھئے تقریباً تین سبیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے لیکن ایک آخری حصہ ہو رہا ہے جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسلٹڈ ایفٹس ہو رہی ہیں اصل میں فکر انسانی کو تباہ خمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق دیڈکٹیو لوجک کے کنگنائیوں میں سے باہر نکالنا یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے لیکن اس کے نتیجے میں دو اسباب سے یہ تہذیب غلط رخ پر پڑ گئی پہلا سب یہ تھا کہ یورپ میں اوپ کا اقتدار تھا گویا کہ تھیوکرسی بدکرین شکل تھا اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں وہ بات میں ذکر کروں گا وہاں جو بدکرین باتیں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام فلسفے کا پڑھنا حرام کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جباہ دیا جاتا تھا اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے یہ اصل میں سپین کی یورسٹیوں کے ذریعے سے درانیڈا کی یورسٹی فرناطا ولیڈو کی یورسٹی ولی اطلاہ جسے کہتے ہیں کارڈوہ قرطبہ کی یورسٹی جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور یونستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی جرمنی فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے سپین میں اسپانیا میں ان یورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر انصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا یہودیوں کو شدید پرسیکوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں بات سمجھ میں آتی ہے عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں لَلَدُسْدِنَا باسٹرڈ جادودر مرتب وارب القدل اور سولی پر چڑھایا تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن تین سو عیسوی میں جب کانسٹنٹ آئیم جو قیسرِ رود تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم بھانے شروع کی ہے کہ تم ہمارے جذہیں ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو تم نے انہیں سولی پر چاہایا بدترین پرسیکوشن پورے یورپ میں ان کے گھٹوز علیہ دا ہوتے تھے شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے اس حوضہ فرید نہ ہو آ جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جو پرسیکوشن یہ سپین میں شدید ترین تھی تو یہ بہت سخت عیسائی حکومت تھی اس حسبانیہ میں انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی خیار کی کہ جب تاریت ابن زیاد حسبانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی انہیں راستے بتائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی انہیں راستے بتائے ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ حسبانیہ میں جب مسلمانوں کے حکومت مستاقب ہوئی تو یہونیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا مادشاہ حضرت یوسف کا حقیقت مند ہو گیا تھا یہی ہار یہاں ہوا چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے جو پہلا وزیر آدم تھا اسرائی کا that the golden era of our diaspora was muslim spain یہ muslim ہسبانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا اہدے ضروری ہیں یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سنسکر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشنم نے ایک دن میں ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا تھا انہوں نے جو حیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے second temple کہتے تھے اسے بنحدر کیا ختم کیا اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا اب جہاں سنگ سمائے چڑھے جاؤ یہاں تمہارے رہنے کا کوئی مقام نہیں کوئی یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے افریقہ میں چلے گئے اس کو وہ کہتے ہیں ڈائیس کورا ہمارا دور انتشار تو اس دور انتشار کا عہد زرری مسلم سپیر ہے اب وہاں انہوں نے جو انہیں حسرت ایک وقت میں وہاں سپاریاں میں مسلمانوں کی حکومت میں بنومیہ کی حکومت تھی وزیر آزم بھی یہودی تھا اتنی انہیں حسرت آزم انہوں نے جو دو سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے ایک حریت آزادی کوئی انسان دوسرے انسان کا بحقود نہ ہو کوئی قوم دوسرے قوم کی بحقود نہ ہو انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا ان سے جواب قلبی کا یہ سبق جو خلافت راشتہ نے دنیا تو پہلی دفعہ دیا تھا انہوں نے اس میں مزید ملچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت آزادی مادر پدر آزادی خدا سے آزادی شریعت سے آزادی اخلاقی حصولوں سے آزادی نمبر دو جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں گورے ہو کالے ہو پیلے ہو لال ہو کسی رنگ کے ہو کسی نصیبے ہو کسی علاقے میں رہتے ہو کسی ناک نقصے کے ہو اور مرد ہو یا عورت ہو پیدائشی طور پر سب برابر ہے ان میں کوئی فرق نہیں یہ روٹ کر لیجئے اس نام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے لیکن وہ کہاں ہے جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندوں بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالے تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا اور یہ ظاہر بات ہے دو اگوچار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے ایک سربراہ اس کے نیچے آپیں سسٹرز ڈیپٹیز جتنے چاہے رہے ہیں کسی بھی فرم کا بینیڈنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹرز دس رکھے بیس رکھے پچاس رکھے دو برابر کے ادارے سربراہ ہوگئے تو لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے داتے اور سیاسی اعتدار سے ایک ووٹ افسر کا ہے ایک ہی اس کے چپٹاسی کا ہے تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر لیکن جو شرف انسانیت ہے human honor dignity یہ برابر شیئر کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ سبق پڑھایا اسلام میں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں ایک جیسے کام کر سکتے ہیں دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں دو عورتیں آپس میں شادیا کر سکتی ہیں یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے اور یہاں سے جو سمجھئے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے حکمت کے اسٹانیا کی انیورسٹیوں سے خاص طور پر یورپ کے ان تین ممالک میں سنٹرل یورپ جیسے کہتے ہیں فرانس ڈرمنی اور اٹری تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہدے دریا میں دریا کے صاف اور پانک پانی آ رہا تھا اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا آزادی وہی جو آج ہمارے آتا لبرل اسلام موڈریٹ اسلام لبرل اسلام یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے حیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا اس نے تین سٹل اختیار تھی یہ علم جو تھا جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی اب سائنس پرڈی شروع کرنی لوگوں نے فلسفہ بھی پڑھ رہے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہو گئے سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی جو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹنسل ڈیولپ ہو گیا طاقت حوت لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا جیسے اب کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دیں تھی علم کے زمن میں ایک تم اپنے ہوا سے ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آبا و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شولہ نکلا دیکھا یہ کیا ہے پھر اس نے دو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے خوری شولہ پیدا ہو گیا تو آگ ایجاد ہو گئی اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا پھولوں پر گزارا کرتا تھا یا کوئی کچھا گوز کھاتا تھا آگ تو تھی نہیں تو یہ بہت بڑی چھے تھی کہ جو پیدا ہو گیا پھر آگ کے بعد ابھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولے پر اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے کون ہلا رہا ہے کوئی جن ہے بھوت ہے کون ہے بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو ستین پیدا ہو رہی ہے بھاپ اس بھاپ پہ یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے لہذا ستین جو ہے سیکنڈ سورس اف انرجی ایجاد ہو گئی اب وہ ستین انجلز بن گئے ریلے چلنے لگی دوڑنے لگی تو یہ این ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو کان سے سنو دماغ سے اس کو پروسس کرو یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سنس ڈیٹا آنکھوں کانوں کا اور چھونے کا چھکنے کا چھونے کا یہ ڈیٹا فیڈ کرو پر یہ پروسس کرے گا اس طرح علم قدم بقدم قدم بقدم آگے بڑھتا گیا ایک این یہ ہے دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں جائے علمِ ہدایت ہے اب وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا جب سورہ بقرہ کے چوتھے لکھوں کے آخیر میں حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب سبین کاس چارچ سوالو تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو یہ جنت میں جو کازمائش کی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا اب جاؤ تو ساتھی کہہ دیا گیا ہے فَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے وہی کہنریت سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی ٹوٹل ہدایت کیا کرو کیا نہ کرو کنر جاؤ کنر نہ جاؤ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ خزن اور جو ہماری آیات پہ جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوگے آگ والے ہوگے تو یہ دو آنکھیں دیتی اللہ نے یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا ایک آنکھ پوری کھول بھی دیکھو سنو نتیجہ نکالو کمپیٹر سے پروسس کرو آگے بڑھو فورسز آف نیچر کو کونکر کرو ہارنس کرو ایکسپرائٹ کرو انہیں استعمال کرو آگے بڑھ کے چلے جاؤ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم ایک آنکھ والا کانہ علم ہے یہ اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا اس سے انہوں نے آکھ بڑھ کری کس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کس یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوگولائز کر دیا وہ کیا ہے چیزیں تین ہیں وہ نمبر ایک سیاست ریاست حکومت معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہیومن سوورنٹی پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی سیکلریزم ہوگا مذہب رہے گا بند مسجدوں میں مندروں میں سنگاگز میں چرچیز میں جہاں چاہو جاؤ لیکن یہ پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہم خود سوورن ہیں اور ہم سوورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قارور بنائیں گے یہ اس ہے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہلے سیکلریزم بھی آپ اسے کہلے یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا اسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے جمہوریت 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 ہمارے ہاں بھی بات جو دانشور ہے کالم نریس ان کا جو کالم ہے آخر میں آکے وہ جمہوریت کی تانکے ٹوٹرائیٹنس یہ ہے اسنش ہے ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے نہ ہماری کوٹ میں آئیے نہ ہمارے بازار میں آئیے نہ ہمارے بینک میں آئیے اور گھریلیو جدام میں بھی نہ آئیے بس آپ رکھے رہے مسجد میں ہم آکا ننڈاؤز کر لیں گے رکو سجود کر لیں گے یا فلا بھت رکھا رہے مسجد میں یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف جس کا نام سیکلرلزم اور ہیومن سوورنٹی پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت دوسری بات جا تھی معیشت کا معاملہ خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا جانا بری باتیں اچھی بات بھی تھی پوپ کے زیر اثر پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا ہر طرح کا کمرشل انٹریسٹ بھی حرام اور یوجری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے جیسے ہمارے ہاں پتھانوں نے رڈے بنا رکھے ہیں بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں پھر نکل نہیں سکتے ہیں تو یوجری اور کمرشل بہت ہرام فرمیڈن لیکن ایک کیلون نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹریسٹ کی اجازت حاصل کر لی چنانچہ بغاوت ہو گئی اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا اس نے کہا پوپ کو امنی مانا جہاں اپنے گھر میں رہ انگلینڈ اور وہی پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آباس ہوا اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکن نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا یہ سادشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے اور جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ سو سال پہلے اب یہ انیس سو چار ہے دیس سو چار ہے انیس سو پانچ میں رہے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پر کبھی سورج گروہ بھی نہیں ہوتا آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے اور اسی طرح پنجائے یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام سارا بینکنی نظام امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے ٹریلینز آف ڈالر بلین نہیں ٹریلینز آف ڈالر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ٹریلینز آف ڈالر کے یہ مقروض ہے حکومت کن کی یہودی بینککاروں کی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی مکیل ہے جدہ چاہتے پھیلے تھے یہ نظام جو ہے انٹریسٹ بیسٹ ٹیپٹلیسم جس میں جوا بھی جائز ہے جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے جس میں جو بھی شراب ہو ملشیات ہو ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے رفتہ رفتہ بارکیٹ ایکانومی اور پرسنل پروپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں نم ہو رہا ہے تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا انسان سے شرم حیاء اسمت و عفت اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے انسان کو حیوان بنا دیا جائے ایک کتے کو شہوت ہے جو کتیاں مل جائے چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو اس کو استفادہ کر لیے گا یہ انسانوں نے کیا قدر اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ ڈالی جائیں وہ یا کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات ایک ہے تالمود تالمود ان کی فقہ کی کتاب تالمود کی تعلق یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہیں انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا بھوڑے کو تاویے میں بھگی میں بانتے کے دیں اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھین لی جائیں حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری برزی کے مطابق اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھیجتے چلے جائیں گے اور باقی چھاچ ان کو بھی دیتیں گے آخر انہیں بھی رہنا ہے زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے گوڑے کو بھی شام کو آپ کو چارہ ڈالتے ہیں کوئی چنے ڈالتے ہیں تبھی تو اگلے دن جو ہتاگے پر جو دیں گے یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرکور طریقے پر لے چکے ہیں شرب اور حیاء نام کی کوئی شہر نہیں ہے اس میں تو عفت کا کوئی حساب نہیں تو ذکری نہیں اور گواہیہ کیا ہو ریجنٹ کلیٹر نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے جو ان کی اینوال سپیچ ہوتی ہے اس نے کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا نصب میں نے ترجمہ کیا ہے ایک تو ہوتا ہے ایک بندر عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانی ہے کونٹر وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہیں تو ان کے اولاد ہو رہی ہیں جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی کونو سیکشویلیٹی لیس بینز گیز اور بلکل ڈکلیئر کرتے ہیں پاغلی ڈکلیئر کرتا ہے میں گیل ہوں سینیٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گیل ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی حجاب نہیں اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں اس کے چارٹے نہیں یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیٹونیزم جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی زنا بالرزا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بالزبر ہو تو جرم ہے بالرزا ہو کوئی جرم ہے جرم ہے ہی نہیں ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیہ میت کر دیا ہے البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں کچھ والدین کا عدب ہے ان کی عزت ہے ان کی خدمت کو انسان اب کے لئے سعادت سمجھتا ہے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت الفت باہمی اجماعت کی کچھ خضا ہے خاندانی نظام ہے اگر جو تیزی سے پکڑ رہا ہے نظام ہمارا ہمارا الیڈ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے ترس پر جا چکا ہے جا چکا ہے لیکن ہماری میڈل کلاسز کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اخلار فقط پر دی جائیں چنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں دو دیگرہ پر اللہ تعالی نے اہل برکہ کو معام کیا تھا کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے گرد جو قبائل آباد ہے وہ ہمارے حلیف مدے جا رہے ہیں یہ سورہ رات کے آیت ہے تو اسلام گھیرہ تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کچھ سارے برکہ کے گرد آج یہ برقس ہے کہ یہ مغرب یہونیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور والارت آج یہ ہمارے گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا بار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی اور اور تظمت بلکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائے کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشبینز کی شادیاں ہو جائے کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورڈ کا وہ مرکز ہے اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے بسری ہے یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے وہاں جاکہ انہوں نے دیرہ لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایسیا کا اس کے اوپر سے انداز ہوا جائے اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹیڈ نیشن اسیمبلی یونائٹیڈ نیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور یہ ہوئی ہے جون سن دو ہزار اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر اس میں جو سفارش آتی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمپیکٹ ایک سارا نکلتا ہے لندن سے اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد بھی اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا لیکن اس وقت صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے کیا کرنا ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزنڈ جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فرڈی ٹوئنٹی فرس سینچری پریپوریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکسویلٹی کو نارمل سیکسوال اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے شہدت لانی کرے عمل قوبِ لوت یہ کوئی جرم نہیں کوئی حراب نہیں کوئی بری شہد نہیں نارمل اورینٹیشن ہے یہ مزاج ہے ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش بری کرنا چاہتا ہے ایک عبر سے کرنا چاہتا تمہیں کیا اتراز ہومو سیکسوال میریجز کو تسلیم کیا جائے وہ تسلیم ہو رہا ہے یورپ کی کئی ریاستوں میں ریسٹریشن شروع ہو چکے یہ امریکہ کی یورپ میں تو پہلے سے ہے سکیڑنیویل ملکوں میں پہلے سے موجود نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بس دوری دو ہمیں میلے دو تب اکھاپ کریں یہ چولا جھوکنا یہ نوٹی پکادہ برتد ہونا یہ اس کے لئے ہمیں عجرت چاہیے لیبر تین نمبر چار عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف پر ناش کریں اس میں بھی شوہر سے عجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آبادہ نہ ہو ہم بستری کے لئے اور شوہر مجبور کریں تو اسے میریٹل ریپ پرار دیا جائے یہ زنا بلجبر ہوگا جس کے صدا دی گئے شوہر اور بیوی کا بابنہ ہے وہ اس بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آبادہ نہیں ہے اور شوہر انسس کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ شادی شدہ ریپ شادی شدہ لوگوں کے بابین زنا بلجبر سبار ہوگا نمبر چھے پروسٹیچوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیچوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے وہ آپ چلا رہا ہے اپنے استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے سیکس لے رہا ہے عورت بھی اپنے جسم کے ایک نظر کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکس ورکر ہے اور وہ بیشہ ہے اور وہ باعزت ہے اس پر قتل کوئی تردن نہ ہو ساتھ وراثت اور طلاق میں بالکل برابری کوئی فرق ہے اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے اس کا نام ہے سوشل انجنیرنگ معاشرقی تعمیر نو پرانی تعمیر وہ جو بولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی اولا تعمیرہ ویرہ کنن تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی لہذا یہ سارا سٹرکچر تو ہے سوشل یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجنیرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام اب اس میں دوسری بات سنیے یہ کام تو سب دو ہزار دو سے بھئی اس سے پہلے چرانوے میں پھر چانوے میں پھر دو ہزار دو یہ تین کام فرسل ہوئی ہے ایک اب نیا آیا ہے سوشل اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تنگ ٹینک سب سے بڑا سب سے اوچا اس کی صفارشات جو ہے وہ مہکمہ جفاق ہو جاتی ہے خارجہ مہکمہ کو جاتی ہے اور ان ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں حکومت جو ہے ان کے خور سے دیکھتی ہے عمل کرتی ہے اب انہوں نے مسلمانوں کا تجسیہ کیا ہے کہ مسلمان چار تسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں ہیں بہت دور سے سننے کی بات ہے اسی صفات کی ریپورٹ ہے یہ نظرات کے پاس ہے انٹرنیٹ مغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں پڑھنے پوری کی پوری میں خراسہ دے رہا ہوں جاتے نمبر ایک ہے فنڈمنٹلسٹ اور فنڈمنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدہ عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پوریٹی کو سوسو اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام ہے یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے they are the biggest challenge our civilization our culture our system ہماری تحزید ان کے سب سے بڑے دشمن دیں نمبر دو traditionalist ہے رمایت پسند یہ ہمارے علماء جو قال اللہ قال رسول میں ہے فقہ حلفی پڑھ رہے ہیں یا تو یہ اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجد میں خطمہ دینا ہے امامت کرانی ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی concept نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے there are no challenge to us لیکن اگر کبھی وہ fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک کیوں ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بہت ذریعہ ہے ہر جمعہ کو ایک اشتماع ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں نے کیا خلص کرنا پڑتا ہے اشتہار ہے کوسٹر ہے فلاں ہیں چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو اور یہاں لوگ کلے آ رہے ہیں ناہد ہو کر کپڑے بدل کر اچھے ایتر بھی لگا کر آ رہے ہیں کچھے دھاگے سے بدے ہوئے تو ان کے پاس تو بہت ذریعہ ہے یہ اگر fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلقی اختلافات ہیں فرق وارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھو شو سے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر گناہد میں بازی میں لگے رہے ہیں تیسرے انہوں نے کہا modernist ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیر کے ساتھ ہم آہنگ compatible بنا رہے ہیں ان کی مدد کرو انہیں support کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر print اور electronic media میں ان کی appearance کا بندو بچ کرو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو تو مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے آج کا سب سے بڑی ذریعہ ٹیلیویجن ہے لاؤئی دے اس پر اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا آلہ کار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بدد کرو support کرو اور انہیں print اور electronic media کے اندر انہیں exposure چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکلڈرست پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حضم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدہ کا اور عبادات کا اور رسومات کا تو یہ تو ہمارے ہی ہیں گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی دو کو support کرو مند دو اور دو کو suppress کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist سے روایت پسند انہیں ان کے اختلافات مل جائے رہے ہیں یہ ہے policy جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے electronic media سے television سے سننے میں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے شراب پی کر دھت ہو جانا بالکل مدھوس ہو جانا حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے drunkards drunkards وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے ہیں اتنے پیڑے والے کے ہوش کھو دیں مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاح شراب حرام نہیں ہے اسلام میں اور آپ کو معلوم ہے میں نام دلے لینا چاہتا یہ ہماری بدقسمتی ہے یا لامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی پھر انہیں کے ایک اور ہم نام میں انہوں نے شوشہ چھوڑا اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے قرآن میں پردہ نہیں ہے یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی یہ خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ آکام دیئے گئے ورنہ یہ کوئی مستقل آکام نہیں ہے یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے